سائنس دان ایک سبب قرار دیں گے کہ یہ سبب ہوا بارش ہونے کا تفاہن آنے کا زلزل آنے کا وہ زہر سی بات ہے اس کا کوئی سبب تو ہوگا نا ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مزاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جب بھی اس کائنات پر اس سرزمین پر فساد برپا ہوگا اور تباہی پھیلے گی یا مسئبتیں آئیں گی عذاب آئیں گے آفتیں بلائیں نازل ہوں گی تو ان کے سائنس دان ایک سبب اس کا قرار دیں گے کہ یہ سبب ہوا بارش ہونے کا تفاہن آنے کا زلزل آنے کا وہ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی سبب تو ہوگا نا کوئی اسباب تو ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ چیز برپا ہوگی لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ ظاہر الفساد فی البری والبہر فی البری والبہر کہ فساد جو ظاہر ہوتا ہے فی البری والبہر خشکی پر فی البری والبہر سمندر پر یہ کس ویے سے ظاہر ہوتا ہے بیما قصبت عید الناس یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے عامال ہوتے ہیں لوگوں کی عامال کی وجہ سے یہ فساد خشکی اور طریقے اوپر اللہ کہتے ہیں ہم ظاہر کرتے ہیں اچھا اب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فساد ظاہر ہو گیا تباہی آگئی عذاب آگئے طوفان آگئے مختلف قسم کی بیماریاں ازمائشیں آگئیں تو کیوں اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں تو ظاہر الفساد فی البری والبہر بیما قصبت عید الناس لیزیکہم بعض اللذی عاملو لعاللہم یرجعون اللہ کہتے ہیں تاکہ جو عامال انہوں نے کیے ہیں نا ان کا ہم ان کو مزہ چکا دیں لاللہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹ آئیں اب دیکھیں ایک انسان ہے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے مزے کر رہا ہے اور زندگی جی رہا ہے ہر چیز اس کو حاصل ہے سید بھی حاصل ہے خوشحالی بھی حاصل ہے ہر قسم کی نعمتیں ہیں اولاد بھی ہیں ہر نعمتیں ہر نعمتیں مزے کر رہا ہے تو وہ غافل ہو چکا اب غافل آدمی ہے دیکھیں ایک آدمی سو رہا ہے تو اس کو جگانا پڑتا ہے نا تو اب کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اب اگر یہ نیک صالح انسان ہوگا مومن ہوگا تو فوراں کس طرف رجوع کرے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا جیسی مالی نقصان آیا تو اب وہ سوچے گا کہ یار مجھے نقصان کیوں ہوا پہلے تو وہ اسباب نکالے گا اچھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا فلانا ہو گیا تھا ڈھمکا ہو گیا تھا لیکن ایڈ ڈی اینڈ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات ظلم ہے آئی گی دمیں اور دماغ میں کہ یقینی طور پر اس نے کوئی کوتائی کی ہے اس نے زکاة نہیں دی اس نے صدقہ نہیں دیا اس نے اس مال کو اسراف کے اندر خرچ کیا ہے نمود کے لیے نمائش کے لیے خرچ کیا ہے اس مال کو گناہ کے لیے استعمال کیا ہے تو اب اگر تو وہ مومن ہوگا مسلمان ہوگا تو وہ لاللہم یرجعون تو وہ لوٹے گا وہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے گا وہ لوٹے گا کہے گا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور توبہ کرے گا تو اب یہ جو عزمائش اس کے اوپر آئی یہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ پریشانی نہیں ہے ناظرین یہ کوئی عزمائش تو نہیں ہے یہ تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی وہ آدمی یہ کہے کہ ایٹ ڈی اینڈ کے یہ تو اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو گیا میں آپ حضرات کو ایک لطیفہ سناتا ہوں عام طور پر میں لطائف کم سناتا ہوں ٹی وی شو کے اندر بیانات میں تو کبھی کبھی سنا دیتا ہوں لیکن ٹی وی پہ کم سناتا ہوں کیونکہ ایک محول نہیں ہوتا نا سامنے کوئی بیٹھا نہیں ہے اب مجھے کیا باتا کوئی ہسے گا کوئی روئے گا پسند آئے گا نہیں آئے گا تو اس لئے لطیفوں کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ٹی وی نہیں ہے وہ عوام ہو نا سامنے تو پھر سناتے ہیں وہ ایک بڑا ہی بدبخت آدمی تھا ایک ڈاکو تھا اور اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا ڈاکے ڈالتا تھا چوریاں کرتا تھا لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور ماں کا بہت نافرمان ماں کا تو نام بھی دینا نہیں چاہتا تھا اور اس کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پولیس والے اس کو تھانے میں لے جاتے ہیں تھانے میں لے جا کے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے تھانوں میں چھترول ہوتی ہے چھترول کیا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا ایک جوتا ہوتا ہے چمڑے کا اس سے پٹائی کی جاتی ہے اور جب پٹائی کی جاتی ہے تو لوگ چیختے ہیں کراتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ چھترول ہو رہی تھی تو اس کی ماں کو خبر دی گئی کہ بھئی تیرا بیٹا پکڑا گیا ہے وہ تھانے کے اندر ہے تو ماں جو ہے وہ دوڑتی بھی ماں ماں ہوتی ہے دیکھیں اولاد کتنی نافرمان ہو جائے لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے وہ تھانے کے اندر پہنچ گئی جب وہ تھانے کے اندر پہنچی تو اندر جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی او میری ماں او میری ماں تو اب وہ جیسی چھترول اس کو ہوتی تو وہ چیخت کے کہتا او میری ماں تو وہ جو ماں تھی اس نے اس تھانے دار کو کہا تھانے دارہ اس کو تو اور لگا اس نے کہا یہ عجیب ماں ہے کہ مجھے کہہ رہی اور مارو اس کو تو اس نے کہا کہ کیوں اس نے کہا کہ آج اسی بہانے جتنی اس کی پٹائی ہو رہی ہے کم سے کم یہ مجھے یاد تو کر رہا ہے یعنی پٹائی ہونے کے بعد ہی ماں کو یاد کر رہا ہے تو ماں کہتی اور لگا اس کو تو ہمارا بھی یہی حال ہے دیکھیں اللہ رب العزت کبھی کبھی انسانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کو کبھی ایسا بھی ہسٹری آپ اٹھائیں قرآن اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری پوری علاقوں کو اور پوری پوری قوموں کو ازمائش میں ڈالا پوری قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اس امت کو اجتماعی طور پر ختم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ قوم نو کو ختم کیا گیا اور قوم عاد کو قوم سمود کو ختم کیا ایسے نہیں ختم کیا جائے گا تو یہ تو حضور کی دعاوں کی وجہ سے یہ امت چل رہی ہے ونہ اس امت نے جو حرکتیں کی ہیں اور جو یہ امت اجتماعی طور پر جن اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیئے تھا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جب مار پڑتی ہے تو وہ والدین کی طرف آتا ہے اس کا رجوع ہو جاتا ہے اور وہ اپنوں کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف بھی آ جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو لہذا راضیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو فساد یہ ظاہر ہوتا ہے اور اچھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا کوئی انسان کہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ چاہتے ہیں ایسے نہیں اللہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے دیکھیں وَمَا أَصَابَكُمْ بِمُسِبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِكُمْ کہ جو مسیبت تم پر نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے آمال کی بدولت ہوتی ہے تم نے یہ مسیبت کو کھڑا کیا ہوتا ہے ناظرین آج جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فیفت جنریشن وار ہے یہ یہ فیفت جنریشن وار کسی اس کا نام ہے یہ کیوں آج سے پچاس سال پہلے بتا دیا گیا کہ فلموں کے اندر کتابوں کے اندر کہ ایک وائرس ہوگا جس کا نام کرونا ہوگا پچاس سال پہلے کیسے پتا تھا لوگوں کو کس طرح پتا تھا صدام حسین کو کیسے پتا تھا یہ جو سم سم جو کارٹون بنتا ہے اس کو کیسے پتا تھا کہ بھئی ایسے ہوگا اور اس طرح سے دنیا کے حالات ہو جائیں گے ایسے ایک وائرس ہوگا تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے وہ جو انسان اجتماعی طور پر جب ایسی حرکتیں کرتا ہے اور اجتماعی طور پر جب ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ میں اس طرح سے جو ہے ملکوں کو اوپر قبضہ کرلوں گا اور دنیا کے وسائل کے اوپر ہم قبضہ کرلیں گے اور دنیا کو ہم رول کریں گے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہماری حکومت ہوگی اب اس طرح کے خواب آج کوئی نئے تو نہیں دیکھے جا رہے کوئی آدمی کہہ کہ نہیں نہیں آج کی جو حکمران ہیں آج کی بڑی بڑی جو عالمی قوتیں وہی یہ خواب دیکھنی ہیں یہ خواب تو ہر ہسٹری اٹھائیں ہر طاقتور نے یہی خواب دیکھا ہر جو ہے ظالم اور جابر آدمی نے جب اس کو اللہ نے طاقت دی اختیار دیا قدرت دی تھوڑی سی حکمرانی دی تو اس نے یہی خواب دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر رول کرنا ہے آپ دیکھیں نئے اس سے پہلے جو لیٹس سیولائزیشن ہے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے گرک سیولائزیشن تھی رومنز تھی اور الیکزنڈا گریٹ تھا یہ بڑے بڑے حکمران جو گزرے ہیں اور قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں جو فیرون ہے نمرود ہے نمرود نے کیا کیا بھئی نمرود جو ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام کے زمانے اس نے بھی خدای دعویٰ کر بیٹھا اور جو ہے فیرون بھی خدای دعویٰ کر بیٹھا نمرود کا کیا حل کیا اللہ تعالی نے ایک چھوٹے سے مچر کے ذریعے سے آج اللہ نے ایک چھوٹے سے جراسیم کے ذریعے سے بتا دیا کہ تم اتنے بڑے بڑے پلان کر رہے ہو تم جو ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو اور تم دنیا کو کنٹرول ملے کے آنا چاہتے ہو تو اس کے اثرات تو تم تک بھی پہنچیں گے نا جو آگ انسانوں نے جلائی مل کر تو ناظرین وہ آگ تو پھر آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی نا کیونکہ آگ تو آگ ہے تو لہذا مسلمان کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی مسجدوں کو بند کر دیا جائے اور جمعہ کو ختم کر دیا جائے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جمعہ ختم کر دیں مسجدوں کو تالے لگا دیں چودہ سو سال کے اندر حکمرانوں نے زبردستی تو تالے لگانے کی کوشش کی بند کرنے کی کوشش کی مسجدوں کو لیکن خود سے کبھی کنی حالات کے اندر بھی کسی بھی حالت کے اندر میں مسجدیں بند نہیں ہوئیں اسلام بڑا پریٹیکل دین ہے ہسپتال بند ہوتے ہیں کیا آپ مجھے بتائیں ہسپتال کبھی کوئی بھی حالات ہوں ہسپتال تو بند نہیں ہوتے کیا ڈاکٹر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کیا نرسیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ایسا تو نہیں ہوتا جو فائر فیٹرز ہوتے ہیں کیا وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں پولیس والے کیا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یہ تو ان کو تو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ اپنی جان کو رزق پر رکھتے ہیں اس لیے تو پھر ان کو ایوارڈ بھی ملتے ہیں اس لیے تو ان کی عزت بھی ہوتی ہے تو لہذا دیکھیں یہ کہا جائے کہ جی مزیدوں کو بند کر دیا جائے بلکل اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بلکل ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑے اس کو کوئی منع نہیں کرتا اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا گھر کے اندر نماز پڑے اگر کوئی آدمی بیمار ہو رہا ہے کوئی آدمی کے ساتھ کوئی جسمانی تکلیف ہے کوئی اس کے ساتھ میڈیکل ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ بلکل آرام سے گھر میں نماز پڑے اور اس کو ثواب ملے گا نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے سنت ہے بعض علماء نے کہا ہے سنت موقعہ ہے واجب کے حکم میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دیں آپ اپنے بچوں کو لے کے کھڑا ہو جائے جماعت سے نماز کریں تو اور مزید دیکھیں مزید کے اندر تو آزان تو دی جائے گی نا یہ پولیس ٹیشن تو کھلا رہے گا یا نہیں مزید کے اندر آزان تو ہوگی آزان سے تو اللہ کی رحمتیں ورکتوں کا نزول ہوتا ہے اور مزید کے اندر امام تو موجود ہوگا اکثر جیسے ہماری مزید میں امام ہیں وہ مزید میں ہی رہتے ہیں بھئی وہ تو مزید میں رہتے ہیں ان کا تو گھر ہے جس مزید کے اندر امام نہیں رہتا تو کیسے بھی حالات ہو کہ کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکلتا نکلنا تو پڑتا ہے اپنا اپنے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے تو بلکل آپ سارے احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزیدوں کے اندر بھی اختیار کریں آپ جو ہے وہ اس کی صفائی کا خیال لکھیں بیمار لوگ اس میں وہاں نہ آئیں اور لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں لیکن مزید کھلی رہے گی مزید کا دروادہ بن نہیں ہونا چاہیے اور ازان ہونی چاہیے اور نماز ہونی چاہیے چاہے ایک آدمی ہو چاہے وہ دو آدمی ہو کہتے ہیں کہ جی چار پانچ آدمی سے زیادہ مجمع نہ ہو ٹھیک ہے چار پانچ آدمی ہوں لیکن کھلی ہو ایسا نہ ہو کہ جی مزیدوں کو بند کر دیا جائے اجتماعات نہ کیا جائے جیسے ہم نے پلان کیا کہ مزید میں دو جمعے نہیں بلکہ تین جمعے کروائے جائیں اردو کی تقریر ختم کر دی جائے خطبے کو شاٹ کر دیا جائے دو تین منٹ کا خطبہ ہو خطبہ کیا ہے صرف اللہ کی حمد بیان کر دی جائے حضور پر درود و سلام پیش کر دیا جائے اور مسلمانوں کے لیے استغفار کر لیا جائے دعا کر دی جائے یہ خطبہ ہے اور یہ دو تین منٹ میں ہو سکتا ہے تین چار منٹ میں نماز ہو سکتی ہے پوری نماز جمعہ جو ہے پورا جمعہ سات آٹھ منٹ میں دس منٹ میں پورا جمعہ ہو سکتا ہے اور مجمعہ جو بیمار ہے جو ضعیف لوگ ہیں جن کے ساتھ ایشیوز نے منہا آئیں گھر کے اندر زہر کی نماز پڑھیں تو لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جس شخص جو شخص بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے آسانی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ معذور ہے اس کے لیے آسانی ہے عورتوں کے لیے تو ویسے ہی آسانی ہے اور کوئی اگر مسائل ہیں تو بالکل آسانی ہیں گھر میں نماز پڑھے سفر میں ہیں تو آدھی پڑھ لے اور کوئی مشکل ہے جمع بین سلاتین پڑھ لے لیکن حالت جنگ میں ہو دیکھیں حالت جنگ میں بھی نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھی جائے گی اور وہ بھی طریقہ کار بیان کیا ہے قرآن نے کہ کس طرح سے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو لہذا دوسرا اس کے بعد ایک پورا صلاة الخوف ہے صلاة الخوف جماعت کے ساتھ تو نہیں ہوتی بہت سے دوسرے آئیمہ کے نزدیک ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے لیکن جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھی جائے گی لیکن انفرادی طور پر صلاة الخوف کا احتمام کریں یہ نفل نماز ہے اس وقت جو خوف کی فضاء ہے اس فضاء کے اندر عوام کیا کر سکتی ہے ایک عام انسان مسلمان کیا کر سکتا ہے ایک عام مسلمان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتا ہے اپنے اندر سے خوف کو ختم کر دے پینک کو ختم کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھے اپنے گھر کو صاف سترہ رکھے اپنے بچوں کو کہے کہ بھئی ہاتھ دو کے رکھے اسلام تو آج سے نہیں کب سے کہتا ہے کہ بھئی وضو کر کے رکھو وضو کرو اور جو ہے غسل کرو تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور آپ کے گھر کے اندر دیکھیں اگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں بلکل رکھیں یہ نہ کہ یہ نہ ہو کہ بھئی نہ رکھیں کہ آدمی خوف میں ہی رہے کہ یار کہیں بھوک سے نہ مر جائیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن ایسا نہ کریں کہ دم ایک پینک پھیل جائے کیاوس پھیل جائے اور جو ہے وہ روڈوں کے اوپر لائنے لگی ہوئی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ دو منٹ کے لیے دیکھیں اس سے کیا ہوگا اس سے اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے خدا نہ خواستہ پھر جب خوف زیادہ سوسائیٹی کے اندر پھر لوٹ مار ہوتی ہے پھر جب پینک پھیل جاتا ہے پھر کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں پھر جو ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے کابو ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر لوٹنا شروع کر دیں گے پھر بیلنس ختم ہو جائے گا جب دیکھیں نا ایک آپ ساری اگر آپ چھے مہینے کا راشن اٹھا کے رکھیں گے تو پھر وہ آٹ آف بیلنس ہو جائے گا نا آپ اس طرح سے دیکھیں میرے بھائی جپین میں رہتے ہیں تو میری بھابی سے بات ہو رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ ان کے جو میرا بھائی ہے وہ بتا رہا تھا کہ جپین میں لوگ ہینڈ سینیٹائزر لے کے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں اسٹیشنوں پہ اور جو ہے وہ خود سے لگا رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی پینک نہیں پھیلاوا اور کھانی پینے کی چیزیں ملنی ہیں لوگ بلکہ ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اور خود سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں نے یہ بھی تو ایک قوم ہے وہاں پہ ایک واقعہ بڑا پاپولر ہوا تھا ناظرین کہ جب زلزلہ آیا سنامی آیا وہ تو ہر وقت سنامی ہیں ہر وقت ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں بیچارے وہ تو ان چیزوں سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہو گئے تو ایک عورت جو ہے وہ آئی اور سب چیزیں امدادی سامان پڑا تھا اس نے ایک جوڑی ساکس کی اٹھائی اور وہ لے کے چلے گی جب اس سے پوچھا گیا کہ یا اتنا سب کچھ پڑا ہے کھانے کو ان کو یہ چیزیں وہ چیزیں تو آپ صرف ساکس وہ کہتی ہیں مجھے صرف ساکس کی ضرورت ہے بس مجھے اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت ہوگی تو ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم سب فراخدلی کا مظاہرہ کریں گے ہم سب جو ہے اپنے سینوں کو بڑا کریں گے اپنے دسترخانوں کو بڑا کریں گے ضرورت اب بڑے لوگ کہا جائیں گے دیکھیں نا جب کہا جائے گا کہ ستر سال سے بڑی عمر کے لوگ گھر سے باہر نہ نکلیں تو وہ بیچارہ تو باہر بھی نہیں جا سکتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے تو وہ تو عورتیں ایک عورت بیچاری بڑی ہمارے گلی میں کتنے رہے وہ کہتے ہیں میں تو اسی بہارے نکلتی ہوں پیدل جاتی ہوں میں تو دو لوگوں سے بات کرتی ہوں میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی اگر مجھے گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور بڑے تو لینوں میں نہیں لگ سکتے وہ تو بیچارے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا بس آخری بات عرض کرنی ہے سبرس کا مظاہرہ کریں اور استغفار مل لزی مل استغفار اللہ کے رسول نے سے اشارت فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور استغفار کرو اللہ غفار ہے اور اللہ تعالی تمہارے اوپر رزق کو بڑھا دے گا تمہارے اولاد کو بڑھا دے گا مال کو بڑھا دے گا اولاد کو بڑھا دے گا اللہ رزق بھی دے گا تو لہذا تھوڑا سا سبر کا مظاہرہ کریں احتیاط کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے